لوگ تو حضرت عمر کے مطالق پتنے کیا کچھ کہتے رہتے ہیں لیکن حضرت عمر بڑی عبقری شخصیت بہت عبقری شخصیت بہت اونچ آدمی بہاولپور یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے جو انگریز تھا اس کی لیبریری میں بہاولپور یونیورسٹی کی لیبریری میں جو کتابیں رکھی جاتی ہیں ان میں ایک کتاب منظور ہوئی الفاروق علامہ شبلی نومانی کی لکھی ہوئی جس میں سیرت ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخصوص فرقے کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ متنازع شخصیت ہے اور ان کی سوانی حیات اور سیرت پر لکھی ہوئی کتاب بہاولپور یونیورسٹی کے لیبریری میں نہیں ہونی چاہیے انگریز پرنسیپل نے جواب دیا ذرا سنو اس نے کہا تمہارے کہنے پر میں الفاروق نامی کتاب لائبریری سے نکال دیتا ہوں لیکن مجھے بتاؤ اگر اسلام کی تاریخ سے عمر کو نکال دیا جائے تو اسلام کے پاس باقی کیا رہتا ہے باقی کیا بجتا ہے اسلام کے پاس اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں محمد عربی کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا بڑی اپکری شخصیت پھونکنے والوں سے کیا ہوتا ہے جنہیں حیاء نہ ہو شرم نہ ہو اس طرح گفتگو کریں جیسے یہ کوئی عام آدمی ہیں اس طرح گفتگو کریں جیسے یہ انتہائی گھٹیا شخص ہے ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں قرآن کی بائیس ایسی آیتوں کو نکل کیا ہے یہاں حضرت عمر کی رائے کے ساتھ اللہ کی وحی کے ساتھ عمر کی رائے متفق ہو گئی اس نے رائے دی اللہ نے قرآن اتار دیو کسی کے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں موسیقی موسیقی